سنسلی جس سے کئی لوگ ہو گئے کنگا دونوں نے چوکلیٹ کولڈ رنگ اور منرل وارٹر والے ڈسٹریبیوٹرز کو تھگنا شروع کر دیا دونوں بڑے بڑے ڈسٹریبیوٹرز سے سامان ادھاری پر لیتے تھے اور اس سامان کو کم قیمت پر مارکٹ میں بیچ دیتے تھے لگ بھگ ایک کروڑ کا فرضی وڑا کرنے کے بعد نٹور لال سالہ اور جیجا پرار ہو گئے ڈسٹریبیوٹرز کو جب پتا چلا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو انہوں نے پولس میں راجیش اور سوشیل کے خلاف معاملہ درج کروایا پولس معاملے کی جانچ کرتے ہوئے پہلے راجیش تر پہنچی اور راجیش نے پوچھتاچ میں اپنے جیجا سوشیل کے ٹھگانے کی پولس کو جانکاری دے دی سکایت ملنے پر ہم نے اٹھا تاریخ کو ایک چیٹنگ کا مبتمہ درج کر کے جس میں جو آروپی تھا راجیش اس کا خلاف ہم نے جاری کیا اس میں انسپیکٹر پولدیپ سنگھ ایسے چو گووین پوری اور ان کے پولیس ٹیم نے اس کو اترپتیس میں ٹیم بھیج کر کے ریڈ کر کے اس کو ڈون نگالا اس کا جو سہیوگی تھا اس کا جیجا اس کی بھی گرفتاری ہوئی ہو دونوں کے پاس سے پولیس نے کل سولہ لاکھ روپے اور ایک آئی ٹونٹی کار برامت کی ہے دونوں سے پوچھتا آج کے بعد آروپیوں کو کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں تیہاڑ جیل بھیج دیا گیا ہے